اللہم صلی على سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری چوتھی کلاس ہے پچھلے سبق کا خلاص ہے اس لئے ضرورت نہیں ہے جو کلاس ہم نے انڈ کی تھی اس میں ہم نے خلاصہ بتا دیا تھا آج ہم پڑھیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مزدر کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ مخصوص شکل ہوتی ہے تو وہ اسی شکل کے حساب سے ان کا ماضی بنتا ہے یعنی پاسٹ اور اسی شکل کے حساب سے ان کا پریزنٹ اور فیوچر بنتا ہے تو انہی میں سے آج ہم ایک پڑھیں گے اردو میں بہت کسرس سے استعمال ہوتا ہے افعال کیا کہلاتا ہے وہ یعنی افعال کی شکل کا ہوتا ہے وہ جیسے اکرام اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا اکرام کرنا تو یہ لفظ اصل میں عربی کا مزدر ہے اکرام تو اس جیسی شکل کے جتنے مزدر ہیں ان کا ماضی کس شکل کا ہوگا اور مزارے کس شکل کی ہو کس شکل کا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آپ ذرا اس کی مثالیں دیں بہت ساری اکرام اور بھئی شاوہ شروع جاؤ الزام ٹھیک ہے نا اور انکار الزام لگا دیا بھئی الزام کا معنی ہے الزام لگانا اور انکار انکار کا معنی کیا ہے انکار کرنا یہ سب اردو کے الفاظ ہیں اقرار یعنی اصل عربی کی ہیں جو اردو میں اقرار اقرار اخراج خارج کر دینا کسی کو ٹھیک ہے اور احسان 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 بھی ہے نا کسی پر احسان کرنا یعنی اردو میں تو کرنا لگے گا عربی میں یہ کرنا نہیں لگے گا عربی میں یہی شکل آ جائے گی بس اکرام اس کا مطلب ہوگا اکرام کرنا الزام لازم کرنا کسی پر انکار انکار کر دینا اقرار اقرار کر دینا اخراج خروج سے نکال دینا احسان احسان کر دینا اور چلیں آگے احسان بیسے اردو میں عربی میں احسان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو اردو میں ہے لیکن ابھی چلیں آسانی کے لیے میں نے وہ پھر میں بتا دوں گا تھوڑی سی چینج ہے عربی میں یہ لفظ اور اسلام وٹ اب دیکھیں اسلام یہ کتنے سارے الفاظ ہیں جو اردو میں اسلام کا معنی ہوتا ہے تسلیم کر دینا اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور اقدام ہٹو بچو کسی چیز کا اقدام کرنا اور افہام آرے واہ 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 کہتا ہے نئے افہام و تفہیم سے مسئل حل کریں گے جیسے ہم ابھی افہام کر رہے ہیں اب یہ افہام کہاں سے نکلا ہے فہم یعنی کسی میں فہم پیدا کرنا سمجھانا کسی کو افہام اور افہام مبہم رکھنا کوئی بات کو یار افہام ہے یار اس بات میں آپ کی بات ساڑھی اقلچ آنی رہی ہے ابحام اور الہام الہام اللہ کی طرف سے کسی کو الہام ہونا اور ایمان یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے یہ سب باب افعال کہلاتے ہیں ایمان ایمان لانا اور یہ تو بہت زیادہ استعمال ہویا ہے اور ارشاد کہتے ہیں نا ارشاد فرمائیے ارشاد کہتے ہیں نا ارشاد رہنمائی کرنا یعنی آپ ارشاد فرمائیے کا مطلب آپ کو ہی رہنمائی کریں ہماری وہ پھر آگے پتہ نہیں کیا بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو انسان نہیں ہے اس میں انسان ورب نہیں ہے انسان جو ہے نا وہ لگ تو ایسے رہا ہے لیکن وہ ورب نہیں ہے اچھا اور ایسار گھٹ ایسار کا معنی ہوتا ہے کسی کو ترجیح دینا انعام نعمت دینا کسی کو نعمت سے نکلے انعام اخلاق ہوتا ہے وہ اخلاق نہیں ہے اور یہ سب یہ ضروری ہے کہ یہ والے حرف پہ زیر ہو اس پہ جزم ہو اس پہ زبر ہو اور نہیں اور اظہار یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا لیکچر بھائی یہ اپنی زبان سے بولتے رہے ہیں یہ چپنی بیٹھنے کی کسی کو اجازت اظہار ظاہر کرنا اظہار کرنا اور نہیں دیکھیں عمران اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں عین آ رہا ہے نا ان سب میں کومن کیا چیز ہے یہ آپ نے اپنی کھوبری استعمال کرنی ہے سب میں کومن کیا ہے شروع میں علف آ رہا ہے سب کے نہیں احرام جو ہے نا وہ ہے تو اسی شکل کا لیکن وہ وہ ناؤن وہ ورب نہیں ہے وہ ناؤن ہے اظہار احرام احرام ہاں احرام کا معنی ہوتا ہے ایک پابندی میں آ جانا حرم میں آ جانا احرام اس کو بھی احرام کہتے ہیں جو چادر ہوتی ہے لیکن ویسے عربی میں یہ لفظ ورب ہے اور ایک اور بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں اسرار کسی چیز کا اسرار کرنا اسرار سوات سے ہوتا ہے اسرار ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہ کتنے سارے اس جیسے اور بھی سینکڑوں ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جو قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اب جب کوئی بھی مزدر کوئی بھی ورب اس شکل کا ہوگا تو اس کا پاسٹ جو ہوگا وہ ورب ہی سے نکالا جائے گا نا میں نے کہا ورب پھر چینج نہیں ہوتا زیادہ بلکہ ورب سے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے تو اکرام جو ہے نا جیسے ہم ایک لفظ لیتے ہیں اکرام بلکہ ہم اور آسان لفظ لیتے ہیں اسلام اسلام وہ اور آسان ہے اسلام اسلام کا مانا کیا ہوتا ہے اسلام لانا یا سپرد کرنا اپنے آپ کو مکمل کسی کے حوالے کر دینا کہتا ہے نا فہین اسلمو اگر یہ اپنے آپ کو مکمل آپ کے سپرد کر دیں اسلام کا مطلب اسلام لانا اس کا جو پاسٹ آئے گا اسلام کا یا اکرام کا اسلامہ وہ تھا زربہ یہ کیا ہوگا اسلامہ یعنی اسلام سے اسلامہ جیسے اقتصاب سے اقتصابہ یعنی ورب سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ زربہ کا تھا زرب سے زربہ اقتصاب سے اقتصابہ تو اسلام سے اسلامہ ہے گا نا اسلامہ یہ ماضی آئے گا مجھول آئے گا اس کو الڑ دو اسلمہ اسلمہ وہ اسلام لائیا وہ اسلام لائیا گیا اس کو کسی کو گن پوائنٹ پر آپ مسلمان بنا دیں کان سے پکڑ کے تو کیا ہوگا اسلمہ اس کو سپرد کر دیا گیا یعنی اسلام اس کو لائیا گیا للوائیا گیا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس کا مزارے آتا ہے یوس لیمو یوس لیمو یوس لیمو ٹھیک ہے نا اس کا مانا تو اسلام لاتا ہے یا اسلام لائے گا یعنی وہ تھا تھوڑی سی چیننگ کیا ہو رہی ہے وہ یزریبو تھا یہ یوں یوں کر کے آ رہا ہے یوس لیمو اور اس کا مجھول اسی سے آئے گا یوس لیمو سے یوس لیمو لیمو یوس لیمو یوس لیمو بہت آسان ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسلام اسلام لائیا اسلام اسلام لائیا گیا یوس لیمو اسلام لاتا ہے یا لائے گا یوس لیمو اسلام لائے جاتا ہے یا یعنی وہ بندے کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا سمجھ گئے؟ آسان ہے نا اس میں تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے ابھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے دوسری الفاظ کے ساتھ جو بہت سارے اپنے الفاظ لکھے ہیں اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پچھلی کلاس میں یک تسیبو ماضی تھا اکتسبہ مزارے تھا یک تسیبو اس میں فائل کیا تھا؟ مک تسیبن یعنی اس میں فائل جو ہے نا یہ مزارے سے نکلتا ہے اسی جیسا ہوتا ہے تو یک تسیبو سے مک تسیبن تو سوار یہ ہے یہ ہے مزارے یک تسیبو سے مک تسیبن تو یسلمو سے مسلمن مسلم کسے کہتے ہیں اسلام لانے والے کو؟ اور اسی کا مجہول ہوگا مسلمن پیسی بوائز کو نا مجہول بولتے ہیں مسلمن وہ جس کو اسلام پہ لایا گیا ہو ٹھیک ہے نا؟ مسلم مسلم اسلام لانے والا اور اب باقی جمع اس کی آسان ہے جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے آخر میں؟ واو لگا دو مسلمون مسلمونہ یا؟ مسلمینہ اور اسی کی جمع آئے گی مسلمونہ اور اسی کی مونس آئے گی مسلمون سے مسلمتن یا تھوڑا سا تو نیچے لکھنے دو یار صرف ایک لائن اوہ اس کو چینج نہیں کرو پھر اس کو نہ ہو جائے گا میں ادھر لکھ دیتا ہوں ہو جائے گا اسی کی مونس آئے گی مسلمتن مسلمان ہونے والی ایک لیڈیز اور مسلماتن بہت ساری لیڈیز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مسلماتن اچھا ایک چیز میں پچھلے لیکچر سے ابھی تک نہیں بتاتا آرہا وہ اسی کو اس میں ایڈ کر لیں بہت آسان ہے جیسے یہ تھا نا مسلمن سے مسلمن ہن مسلمن ہے نا تو اس کی مونس کیا ہے گی مسلمتن وہی تا لگا دیں گے اور جمع کیا ہے گی مسلماتن یعنی یہی مسلمات کو مسلمات کر دیں ٹھیک ہے اچھا بھائی یہ بہت ہی آسان ہے اب ہم نے جو الفاظ بتائے تھے اس کی تھوڑی سی پیکٹس کرتے ہیں تاکہ کھوبری میں اچھی طرح سے یہ بیڑھ جائے یہ تو میں نے ایک مزدر بتایا تھا اسلام آگے بتاؤ بھائی دوسرے مزدر جلدی سے شاباش واسخان ہم نے جو اب اتنے سارے مزدر لکھوائے تھے ایک لفظ ہے اکرام ہے نا اکرام تو ماضی کیا آئے گا بھائی سب لوگ بتائیں جلدی علی شاباش بولیں ماضی کیا آگے اکرام سے اکراما مزارے ماضی اکراما ماضی مجھول اکریما مزارے یکریمو یکریمو اکرام کرتا ہے یا کرے گا اور مزارے مجھول یکرمو اسم فائل مکرمون اکرام کرنے والا مکرم کسے کہتے ہیں اکرام کرنے والا اور اسم مفہول مکرمون جس کا اکرام کیا جائے قرآن میں آتا ہے وہم مکرمون اس طرح کا آتا ہے نا مکرمون کا لفظ آتا ہے جن کا اکرام بہت سارے جن کے اکرام کیا جائے جو جنت میں جائیں گے آجا بھائی مکرمون ٹھیک ہے اور مکرمین بھی ٹھیک ہے دوسرا لفظ چلیں آگے ایمان ایمان مازی آئے گا ایمان اصل میں اس لئے نہیں آئے گا آمان آئے گا آمان اس لئے آئے گا کہ جو ایمان ہے نا اصل میں یہ علف تھا ایمان تھا ایمان لیکن ایمان پڑھنا مشکل ہے تو اس کو پڑھتے ایمان ہے اصل لفظ ایمان نہیں بلکہ ایمان ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اصل لگوستہ اصل میں ایمان جب ایمان ہے تو وہ عرب میں پڑھتے اس کو ایمان ہے یا کی صورت میں کیونکہ ایمان کون بڑھے گا اتنی مشکل زبان چینج کر دیتی ہے اپنے آپ کو جو لفظ آسان لگتا ہے اس کو تو اس کا پاس آئے گا اعمان جیسے اسلمہ ہے نا تو اعمان اب اعمان کتنا مشکل ہے تو اس کو پڑھتے کیا ہے آمان عرب میں پڑھتے کیا ہے اس کو قرآن میں ترین انہ الذین آمنوں تو آمانا صحیح نکل ہے آمانا فمن آمانا جو ایمان لے آئے یعنی جو ایمان لے آیا کھڑا زبر اس لیے کہ کھڑا زبر یہ مدہ ہے یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس علف کے بعد ایک اور علف ہے ارے علف مدہ جو اردووں پڑھتے ہیں وہ آم علف مدہ وہ نہیں پڑھتے اردو کے کتابوں میں تو اصل میں علف مدہ کا ہوتا کیا ہے علف کے بعد ایک اور علف ہے تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے اوپر یوں کر کے ایک چھتری بنا دیتے ہیں علف مدہ سے آم آجہ آمنہ اور آمنہ سے پڑھتے ہیں آمنہ اور مزارے آئے گا یؤمنو یؤمنو ٹھیک ہے نا اور مجھول آئے گا اؤمنہ یؤمنو مجھول آئے گا یؤمنو سے یؤمنو اور اس میں فائل مؤمن جس کو مومن پڑھتے ہیں اس میں مفعول مؤمن مومن کی موننس مومنہ مومن کی جمع مومنون یا مومنین مومن کی موننس کی جمع مومنات اور فیلے مجھول آئے گا مؤمنہ اور مومنہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو میرے خلص ختم کرتے ہیں سلسلہ کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح بتا دوں اچھے زیادہ آدمی کی کوئی خوبڑی نہیں ہے سمجھانے کی اتنا آسان ہوگئے اور بھی نہیں آرہا تو کیا کہہ سکتا ہے دوسرا لفظ بتاؤ الزام الزام زبردست الزام اچھا الزام اس کا ماضی الزام یارب سب بولیں مو سے پھوٹیں ٹھیک ہے نا یہاں آپ لوگ پیڑے کھانے کے لیے نہیں آئے مو سے بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو الزام الزام لگانا الزام الزام کا مانا اس کا مجھول ملزم جس پر الزام لگایا جائے ملزم اس کی جمع ملزمون یا ملزمین اور اس کی مونس ملزمت اور اس کی جمع ملزمات تو ملزم اصل میں کہتے ہیں الزام لگانے والے کو لیکن ہمارے ہاں اردو میں جس پر الزام لگتا ہے جس کو ملزم کہنا چاہیے ارے جس پر الزام لگتا ہے اس کو ملزم کہہ رہے ہیں نا اردو میں حالانکہ اس کو کیا کہنا چاہیے ملزم تو عربی کے لحاظ سے ملزم وہ ہوتا ہے جس نے الزام لگایا ہوتا ہے لیکن اب آپ فنٹر بن کے کہیں ملزم تو میں ہوں عدالت آپ کو اندر کرتے کہ آپ نے تو جرم کا اطراف کیا آپ پھر اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو عربی میں ملزم الزام لگانے والے کو کہتے ہیں اس میں فائل ہے پوری گردان آپ اس کو تفسیر کے لیکچر بھیج رہے ہیں تو اتنے فنٹر بننے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ جب کوئی لفظ کسی زبان میں آکے غلط بھی استعمال ہو تو لوگوں کے استعمال کے بعد عربی میں ملزم ہے اردو میں کیا ہے ملزم اس لئے ملزم ہے کہ یہ ملزم لفظ آیا تھا عربی سے تو اب لوگوں نے اس کو عام لوگوں نے علماء تو ملزم پڑھتے تھے عام لوگوں نے اس کو ملزم کر دیا تو جب عام پبلک میں ملزم ہو گیا تو علماء بھی ملزم بول رہے ہیں تو اب وہ لفظ ملزم ہی بن گیا ہے لیکن اصل میں یہ ملزم سے آیا ہے لیکن جو لفظ جس زبان میں بن جائے تو بس وہ بن گیا آگے چلو بھائی انکار ماضی انکار کمانے انکار کرنا ماضی انکارہ یعنی کسی نے ماضی میں انکار کیا تو ہم کیا کہیں گے انکارہ اس نے انکار کر دیا مجھول اس کا انکار کر دیا گیا خود اس کا لوگوں نے پبلک نے انکار کر دیا اس کا یون کی روح انکار کرتا ہے یون کر انکار کیا جاتا ہے منکر انکار کرنے والا منکرون جمع اس کی اور عورت کے لیے منکرہ جمع منکرات اور جس کا خود انکار کر دیا جائے منکر اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا منکر کا اللہ نے ہمیں منکر سے بچنے کا حکم دیا معروف کا کرنے کا نہیں علی المنکر منکر کیا ہے جس کا انکار کر دیا جائے اس لئے منکر کو منکر کہتے ہیں کہ نیچر اس کا انکار کر دی ہے انسانی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی اچھمبی چیز کو بھی منکر کہا جاتا ہے اچھمبا نہیں ہوتا کہ یار یعنی یہ کیسی عجیب سی چیز ہے جس کے سے آپ مانوس نہ ہو رہے ہو تو گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت سے میچ نہیں کرتا اس لئے گناہ کو منکر کہا جاتا ہے آپ کی نیچر اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے منکر نکیر فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کیوں اس لئے کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا نا بلکہ آئے ہوئے ہیں نا وہ تو کندر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سوری کرامن کہتے ہیں استغفراللہ وہ ہوں گے وہاں کبر میں جو آئیں گے منکر نکیر تو وہ اس لئے آئیں گے کہ وہ بھی منکر ہوں گے مردہ ان کو پہچانتا نہیں ہوگا ان سے وحشت میں آ جائے گا یعنی مردے کی نیچر اس کا گویا انکار کرے گی کیا کون ہے بھائی پہلی دفعہ دیکھیں ہم نے اس طرح کی انکوائری والے یعنی جس چیز سے بھی طبیعت انسان کی میچ نہیں کرتی اس کو بھی منکر کیونکہ آپ اس کا گویا انکار کر رہے ہیں اور اس کی اپوزٹ آتی ہے معروف پہچاننے سے جس کو آپ پہچان رہے ہیں اچھا منکر آگے چلو بھائی اب ایک جلدی لکھاوی چیز پڑھنے میں اتنا ٹائم لے رہا ہے یار تم اخراج اخراج کمانا نکالنا کسی کو پتلی گلی سے نکال دینا وہ خود نکالا گیا اخرجا قرآن میں آتا ہے نا کنتم خیر امت اخرجت لنناس اس میں تابی لگا ہے وہ کیوں لگا ہے وہ بات میں بتاؤں گا اخرجت لنناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اخرجا آگے وہ نکالتے ہیں یو خریجو وہ نکالتے ہیں اور وہ نکالے جاتے ہیں یو خریجو یعنی وہ نکالا جاتا ہے یو خریجو اور نکالنے والے کو کیا کہیں گے مخرج نکالنے والا آپ نے دیکھا ہوگا حکیموں کی جو دوائیں ہوتی ہیں خانسی کی اس پہ لکھا ہوتا ہے مخرجے بلغم لکھا ہوتا ہے نا کبھی کھائی ہو تو پیرا شٹا مول سے فرصت ملی ہو جو یونانی دوائیں ہوتی ہیں نا اس پہ اکثر لکھا ہوتا ہے مخرجے بلغم مخرج نکالنے والی بلغم کو نکال دیتی ہے وہ نکالتی ہے نہیں نکالتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس پہ لکھا وہ بھارل ہوتا ہے کیونکہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور جس کو نکالا جائے مخرج اور مخرج کی موننس کیا آئے گی ہاں جو بلغم ہوگا نا جو نکلے گا خانسی کے سیرپ پینے کے بعد اس کو ہم کہیں گے مخرج اب آپ کہنا نہیں شروع کر دینا ہوں گے جانتے ہیں مخرج آپ صرف قرآن کو فوکس کریں لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگی ہے اس کو تو مخرج جس کو نکالا جائے اور مخرج کی موننس کیا آئے گی مخرجات جمع کیا آئے گی مخرجات اور مخرج کی جمع کیا آئے گی مخرجونہ مخرج کی جمع مخرجونہ آگے چلو جلی چلو بھائی ارشاد ارشاد کمانا ارشاد فرمانا یعنی ارشاد کا اصل مانا ہوتا ہے رہنمائی کرنا کسی کی رشد سے رشد و ہدایت کہتے ہیں نا نیکی کو تو رشد کمانا یعنی سیدھے راستے پہ چلانا تو ارشاد ارشادہ اس نے رہنمائی کی ارشدہ اس کی رہنمائی کی گئی یرشدو رہنمائی کرتا ہے یرشدو اس کی رہنمائی کی جاتی اچھا اب ایسا کرو قرآن سے جلدی سے کچھ مثالیں سوچو جلدی سے شابش اچھا یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ دونوں کی میں ذمہ داری لگاؤں گا ابھی بیٹھنا ہے آپ لوگوں نے جتنے الفاظ اب جیسے ہم اگلا سبق پڑھیں گے تو قرآن سے آپ لوگوں نے وہ الفاظ نکال کے پہلے سے رکھنا ہے تاکہ اس میں ہمارا ٹائم بیسٹ نہ ہو دیریکق قرآن سے مثالیں دیں گے وہ اچھا ہو جائے گا تو یہ آپ لوگ دونوں حافظ ہیں میرے بھانجے ہیں ماشاءاللہ دونوں حافظ ہیں تو تو آپ لوگوں نے اس کو پہلے سے میں جو اگلی لیکچر کے جو ورب ہوں گے نا وہ پہلے سے آپ نے قرآن سے نکال کے رکھنے ہے ٹھیک ہے تو ہاں اب بتائیں قرآن میں فیلحال تو آپ سوچیں کوئی الفاظ ہاں یہ والا نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ عراف نہیں ہے قرآن میں اچھا ہم دیکھیں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں فَإِنْ أَسْلَمُ قرآن میں آتا ہے اسلم سے اور آمنہ آمنہ تو بہت زیادہ ہے آمنہ اور الزمہم کلیمت التقوی قرآن میں آتا ہے نا الزمہم کلیمت التقوی اللہ نے لازم کر دیا الزمہ لازم کر دیا گزرے وے زمانے میں تقوی کے کلیمہ کو ان کے ساتھ لازم کر دیا اور چلیں خیر چھوڑیں یہ دب ہم تفسیر پڑھیں گے تو بہت اس کی مثالیں انشاءاللہ آتی رہیں گی اچھا آگے چلتے ہیں اور کچھ یہی والے الفاظ کمپلیٹ کر لیں جلدی سے الہام الہام کا ماضی کیا آئے گا الہمہ قرآن میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا الہام کیا اللہ نے اس کو فَأَلْهَمَهَا اور الْحِمَا اور يُلْهِمُ الْحَام کرنے والا يُلْهَمُ جس کو الْحَام کیا جاتا ہے مُلْهِم الْحَام کرنے والا اس میں فائل ہے مُلْهَم جس پہ حدیث میں آتا ہے کہ میری پچھلی عمتوں میں مُلْهَمُون تھے میری عمت میں اگر کوئی مُلْهَم ہے تو عمر ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں مُلْهَم کون ہے عمر تو مُلْهَم جس پہ الْحَام کیا جاتا ہو احسان احسانہ احسان کیا ٹھیک ہے نا احسینہ اس پر کیا گیا احسان اور يُحسنو احسان کرنے والا يُحسنو جس پر یعنی اس پر احسان کیا جاتا ہے اور مُحسنن احسان کرنے والا مُحسن تو اللہ بہت سمال ہوتا ہے آپ تو میرے مُحسن ہیں بھائی میں تو آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا یعنی آپ کو چاہیے کہ مجھے کہیں ٹھیک ہے نا مُحسن اور مُحسن جس پر احسان کیا جاتا ہو اور مُحسن کی مونس مُحسنتن مُحسن کی جمع مُحسنون بہت سارے یا مُحسنین ٹھیک ہے نا یہ ہمارے بہت سارے مُحسنین ہیں یہ چلیں آگے اگلا لفظ بتائیں افہام افہما ماضی میں اس نے سکھایا یفہمو سکھاتا ہے مُفہم سکھانے والا ٹھیک ہے کافی ہوگئے میرے خالے مثالیں مُبہم بھی ہے وہ اِبہام مُبہم کسے کہتے ہیں وہ چیز جس اس میں مفہول ہے نا مُبہم جس میں اِبہام پیدا کیا گیا وہ کافی ہوگئے میرے خالے مثالیں آگے چلتے ہم اگلا ایک اور پڑھتے ہم آج کتنا ٹائم باقی ہے سولہ منٹ سولہ منٹ ابھی تو آدھا ٹائم باقی ہے ایک اور ریم اٹھاتے ہم جیسے میں نے بتایا کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جو افعال کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں کچھ افتعال کے وزن پر ہوتے ہیں اب ہم ایک اور کومنل ورب جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تفعیل کیا ہے وہ تفعیل اس شکل میں آئے گا تفعیل جیسے تسبیح قرآن میں ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تسبیح اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آخر میں نہ آئے گا لازمی کیا مطلب تسبیح کرنا یعنی پاکی بیان کرنا تسبیح کو ہم اردو میں صحیح ترجمہ کریں گے پاکی بیان کرنا کسی کو کسی کی پاکی کو بیان کرنا تسبیح یہ لفظ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے ابھی ہم آتے ہیں اس طرف ٹھیک ہے مثالیں پر پہلے میں اس کا بتا دوں یہ جو تسبیح ہے اس کا جو ماضی استعمال ہوگا وہ ہوگا سب باہا جیسے ذرہ باتھا نا تو یہ کیا ہوگا سب باہا سب باہا اس نے تسبیح بیان کی یعنی پاکی بیان کی پاکی بیان کرنا کسی کو پاک قرار دینا ٹھیک ہے بلکہ قرار دینا زیادہ اچھا ہے یعنی یہ باب تفعیل میں جو ہے نا قرار دینے کے معنی بھی اکثر استعمال ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں تکفیر کافر قرار دے دینا کہتے ہیں تکفیر جائز نہیں ہے کسی مسلمان کی کیا مطلب کسی کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے تفسیق فاسق قرار دینا اور کیا ہے تطبیق کمانا بھی لیکن قرار دینا نہیں آتا اس میں تو اس نے پاکی بیان کی گزرے ہوئے زمانے میں سب باہا اسی کو الٹ دیں گے تو کیا بن جائے گا سب بیہا اس کی پاکی بیان کی گئی بیان کی گئی اس کا مزارے ذربہ سے مزارے آتا ہے یی ذریبو اس کا آئے گا سب بہا سے یوسب بیہو کیا آئے گا یوسب بیہو اور اس کا مجھول آئے گا یوسب بہو یوسب بہو ٹھیک ہے بوس وہ پاکی بیان کرتا ہے اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے ٹھیک ہے سب بہا اس نے پاکی بیان کی سب بیہا اس کی پاکی بیان کی گئی یوسب بیہو وہ بیان کرتا ہے یوسب بہو اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے اس کا اسم فاعل اور نیچے نہیں جاؤں بہت آسان ہے دیکھیں مزارے سے بنتا ہے اس میں فاعل اس میں فاعل کس سے بنتا ہے یک تصیبو سے مکتصیبن یکرمو سے مکرمن یسلمو سے مسلمن تو یوسب بیہو ہے نا مزارے یوسب بیہو مصب بیہن مسئلہ ہی نہیں ہے خامخہ میں سیکھنے کے لئے بٹھے ہیں اتنی آسان چیز مصب بیہن تصوی بیان کرنے والا ٹھیک ہے تصوی بیان تصوی بیان یعنی پاکی بیان کرنے والا آپ اگر تصوی پڑھ رہے ہو نا یوں 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 کر رہے ہو تو ہم کیا کہیں گے آپ مصب بیہو اور مصب بہ جس کی تصوی بیان کی جائے اچھا اس سے مصب بیہو کی جمع کیا آتی ہے بہت آسان مصب بیہونا اور مصب بیہینا ٹھیک ہے نا مصب بیہونا مصب بیہینا مصب بیہونا مصب بیہینا مونس کیا آئے گی مصب بیہتن اور جمع مصب بیہاتن اس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اتنا تو آپ کو فنٹر بن جانا چاہیے اب تک سوری مصب بیہتن مصب بیہتن اور مصب بیہاتن اور اس میں مفہول مصب بیہتن مصب بیہتن اور مصب بیہن جمعے گی مصب بیہونا مصب بیہینا آسان ہے واو اور نون کو بڑھانے آخری ہے اب ہم جو الفاظ ہم نے لکھے تھے اب بھی لکھے نہیں تھے اب اس کی مثالیں لکھتے ہم اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے بھائی تسبیح جیسے الفاظ بتاؤ شاباش بولتے چلے جاؤ یار تم تمہارا آئی کیو ٹیسٹر تشریح تشریح شرح کہتے ہیں کھول دینا کسی کہتے ہیں اس کی شروحات اس کی شرح یہ تو شرح کھولنے کو کہتے ہیں نا تشریح کھولنا ٹھیک ہے تشریح اب بتاؤ اور تشبیح مشابہ قرار دینا کسی چیز کو شباہت شباہت سے نکلائی ہے تقلید تقلید کمانا ہوتا ہے پیروی کرنا کسی کی ٹھیک ہے نا اور تفریح فرحد حاصل کرنا پہلے ایک کو پورا کمپلیٹ تو کرنے دو آئی کیو ٹیسٹ کئی مطلب تھوڑی ہے کہ آپ میرا آئی کیو ٹیسٹ لینا شروع کر دو تفریح کسے نکلائے فرحد سے تفریح فرحد لینے کے لیے کہیں جانا پکنک تفریح کو بھی کہتے ہیں تفریح کرنا اور تنقید تنقید نقد کہتے ہیں کسی کے نا ناقی دین نہیں ہوتے ہیں ناقی دین کہتے ہیں یہ تنقید کرتے رہتے ہیں ناقی دین تنقید کرنا اور تجوید امدہ طریقے سے قرآن پڑھنا تلقین کسی کو کسی چیز کی تائید کرنا تحریر لکھنا تحریر تکریم تکریم کا معنی بھی عزت دینا کرامت سے ہے اب جب آئی کیو ٹیسٹ شروع ہوئے میں چکتا ہوں تو بولنی رہے تعمیر امارت سے بنانا تابیر خواب کی تابیر بتانا اور تکزیب انکار کرنا تردید رد کرنا بھئی اس کی تردید اخبار میں شائع ہو گئی ہے تصدیق سچ قرار دینا کسی کو تصدیق کر دینا تقدیر اندازہ لگانا تنویر روشن کرنا نور سے نکلائے تقریر تقریر کرنا اس پیچ والدہ بھائی کیوں نہیں ہے بھائی اب میں یہ آپ کو اس لئے مثالیں دلواروں کہ آپ کو لگے یہ تو اردو ہی ہم سیکھ رہے ہیں کوئی نئی زبان تو سیکھ نہیں رہے ہیں تنظیم منظم کرنا کسی چیز کو تعظیم عظمت کرنا کسی کی تعظیم دینا یعنی اس کو رسپیکٹ دینا تحمد تحمد کہاں سے آگے چلیں ہو گئے کافی اب ہم ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں اب مثال کے دور پر پہلا لحظہ ہم نے پڑھا تھا کیا تکفیر ہے تکفیر تکفیر کا مانا کیا ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دینا تو اس کا ماضی کیا آئے گا کفرا کفرا ہاں اچھا اس کا مانا کافر قرار دینا بھی ہوتا ہے اور اس کا مانا مٹانا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مٹانا بھی ہوتا ہے تکفیر کا مانا ایک تو کفرا مٹایا اسے ایک شخص نے اب بولنے کا باری گزرے ہوئے زمانے میں جیسے سب بہا تھا نا مزارے کے آئے گا میں یہ پیش سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کہ آئی کیو کا بلا وجہ گیا امتحان لے لے گا آپ کو میں ٹینٹر میں ڈالا ہوئے سب بہا ہے نا ماضی تو تکفیر سے کیا ہوگا کفرا مزارے کفرا ماضی مجھول ہوگا کفرا اس کو مٹایا گیا یکفرو اللہ مٹاتا ہے یکفرو ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہے یکفرو آنہم سیئی آتیہم ہے بھی کہنی یہ آگے یکفرو جس کو مٹایا جائے اور مکفر مٹانے والا مکفر سیئی آت ہے نا یہ مکفر کفارہ کیا ہے یہ اصل میں یہ جو ہم کہتے ہیں اس کا کفارہ بتاؤ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس سے یہ گناہ مٹ جائے اس لئے کہتے ہیں قسم کا کفارہ اصل میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے تو قسم توڑنے پر گناہ ہوا اس کا کفارہ یعنی وہ یہ کیا کرے گی یہ تکفیر کر دے گی مکفر ہے یہ مکفر جو تکفیر کرے گی یعنی آپ کے گناہ کو مٹا دے گی تو مصبح مکفر ٹھیک ہے مکفرون اور مکفرت مکفرات اور جس کو مٹایا جائے مکفر اگلی مثال دو تفریح ماضی بتاؤ اب نہ میں اکلس بولوں گا آپ نے اس پیڈ میں بولتا جانا ہے فرہ فرح یفرح یفرح مفرح 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 پھر مفرح 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 اسی سپیڈ سے آپ نے چلنا ہے اب ٹھیک ہے اگلی لحظ بتاؤ تجوید جوید جوید امدہ کیا جوید مجوید مجوید ساری یو جوید یو جوید مجوید مجوید مجویدونا مجویدتن مجویداتن مجویدونا وہ تخلید کرتا ہے یو قلدو اس کی تخلید کی جاتی ہے مقلد تخلید کرنے والا مقلدت تقلید کرنے والی عورت مقلدات تقلید کرنے والی بہت سی لیڈیز ٹھیک ہے حدثا بھی ہے تحدیث تحدیث بیان کرنا یہ تو بہت اسعمال ہوئے قرآن میں حدیث میں تو بہت اسعمال ہوئے تحدیث حدیث سے نکل آیا نا تحدیث بات کو بیان کرنا حدیث کہتے ہیں بات کو تحدیث بیان کرنا ماضی حدثا محمد بن اسحاق محمد بن اسماعیل کیا کہتے ہیں حد دسا نہ نہ کو چھوڑیں اب حد دسا بیان کیا ہم سے حد دسا کا مانا بات بیان کرنا تین منٹ رہ گئے بس یہ تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں چار منٹ رہ گئے حد دسا اس نے بیان کیا اور یحدیسو وہ بیان کرتا ہے حدیسا بیان کی گئی اس کو بیان کیا جاتا ہے محدس بیان کرنے والا کہتے ہیں محدس نے محدسین جمع اس کی آتی ہے محدسا بیان کرنے والی لیڈیز اور محدسا جس کو بیان کیا جائے اور محدسو وہی آسان ہے آگے چلو بھئی شاواش تقریر قرر قرر مقرر کہتے ہیں نا مقرر بیان کرنے والا تقریر کرنے والا مقرر جس چیز کو بیان کیا جائے آگے چلیں اگلا لفظ تکذیب انکار کیا اس کا انکار کیا جائے قرآن میں آتا ہے قذبو بھی لفظ آئے قرآن مجید میں آگے یکذبو اب قرآن سے کچھ مثالیں دو یار قرآن سے مثالیں دو آپ دیں یار صفی جلدی قرآن سے مجھا لیں دو قرآن میں سبح للہ ما ف السماواتی تو ہے نا سبح للہ پاکی بیان کرتا ہے للہ اللہ کے لیے ما ف السماواتی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں آسمانوں میں کی تمام چیزیں سبح اللہ کی پاکی بیان کیے سب نے یسبح للہ ما ف السماواتی یہ بھی اٹھائی سو پارے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے سبح کا معنی کی یسبح کا معنی کرتی ہے من حرما زینت اللہ من حرما زبردس قل من حرما زینت اللہ حرما ماضیات تحریم سے تحریم اس کا مصدر کیا آئے گا تحریم حرام قرار دینا قل من حرما زینت اللہ کون ہے جس نے حرام قرار دے دی اللہ کی زینت کو اللہ کہنے کون ہے بھائی حلال و حرام کرنا تو ہمارا اختیار ہے تم کیوں اتنے فنڈر بن رہے ہو عرف بعضہو و اعرض عمباز عرف تعریف سے نکلائے تعریف تسبیح کی طرح پہچاننا عرف پہچانا قرآن میں آتا ہے نا عرف وہ کیا ہے عرف یعنی تعریف کا معنی تو پہچان کرانا سدہ تو عرف پہچان کرائی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے عرف بعضہو و اعرض عمباز نبی نے جو ہے نا بعض کی تو پہچان کرا دی اور بعض سے عراض کی ہے جو اجواز سے آپ کا معاملہ نہیں چلاتا شہد پینے کا اور چلیں آگے صدقہ تصدیق کرنا تصدیق تصدیق کمانا کسی کو سچا قرار دینا تو صدقہ سچا قرار دیا یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور قرآن کی الفاظ بتائیں علمہ علمہ آدم الاسماء علمہ کا مصدر کیا آئے گا تعالیم تصدیق ہے نا علمہ تعالیم تعالیم کا معنی ہے پڑھانا علمہ پڑھایا اس نے تو قرآن میں تصدیق ہے علمہ آدم الاسماء اللہ نے پڑھایا آدم کو اسماء نام پڑھا دی ہے اللہ تعالی نے تعالیم یہ تصدیق کی طرح یہ تعالیم اور نزل تنزیل تنزیل کا معنی ہے نازل کرنا تبارک اللہ نزل الفرقان پاک ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرقان کو نازل کیا قدرہ اندازہ ٹھہرایا اور بس ایک منٹ رہ گیا جلدی سے کوئی خاندانی سی مثال دے دو قرآن سے شابش آپ دیں صفی بھائی اور کیا مزارے کی بھی تو مثال دے نا کوئی قرآن میں آتا ہے نا اور کیا یحرم ہاں یکلم زبردست یکلم تکلیم سے نکلے تکلیم کلام کرنا یکلم حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے یکلم یکلم الناسا فی المہدی وقحلا لوگوں سے بات کرے گا ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی یکلم الناسا کلم اللہ موسیٰ تکلیم کلم یکلم سب بہیو سب بھی کی طرح ہے نا کلم اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے تکلیم کلام کرنا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پھر نہیں سمجھا سکتا میں کافی ہو گیا میرا خیال ہے آج ہماری چار کلاسے کمپلیٹ ہو گئیں اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ٹھیک ہے وما لگنا اللہ موسیٰ soہیètres موسیقی تکلیم موسیقی